بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم دو سیاتی شیطرنج میں ہوں تلہ یوتوی خواتینوں حضرات آج کے دنے بہت ساری happening news جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا میں چاہتا ہوں اپنی پینل کے ساتھ سوال اٹھانا چاہتا ہوں پہلی خبر میں آپ کو دینا چاہوں گا پی ٹی آئے کے حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو کیس تھا وہ اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئے کو بلہ نہیں ملتا تو بلے کے بنا پی ٹی آئے کہاں کھڑی ہے اور یقیناً بہت سارے اعتراضات اور سوالات اور سٹیٹمنٹس بھی جاری کیے گئے ہیں پی ٹی آئے کے لیگل ٹیم کی جانب سے کہ اگر ان کو بلہ نہیں ملا تو وہ جو جوڈیشری میں یقین رکھتے ہیں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے ساتھ ساتھ پی ٹی آئے کے اٹھارہ ایسے عراقین تھے ان کے ایسے ممبرز تھے جو اشتہاری تھے ان کے اینائیسیز بلوک کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئے کے لیے بڑی خبر یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رینما سمجھے جانے والے سابق گورنر رہے ہیں لطیف خوصہ صاحب انہوں نے پی ٹی آئے جوائن کر لیا اور بات ہو رہی ہے اگر افاداری بدلنے کی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمایوں اختر خان نے بھی آئے پی پی کو جوائن کر لیا ہے پی ٹی آئے کو اللہ حافظ کہہ کہ شاہد خاکان عباسی نے سیاست کو ایک خیر بات کہہ دیا ہے لیکن ایک افاداری ایسی بدلی جس نے مجھے بڑا حیران کیا وہ تھا سرفراز بکٹی صاحب انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لیا ہے وہ جیالے بن گئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر آپ کو الیکشن میں حصہ لینا تھا جانے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں آگے بڑے تو یقین انہوں جانتے ہیں کہ زرداری صاحب بلوچستان میں بلاول لاہور میں دونوں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطابات کا سلسلہ جاری ہے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اقتدار کی خواہش عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہے تو میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ آپ پندرہ سال طاقت میں رہے یہ خواہش کیوں نہیں پوری ہوئی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ عوام تعاون دیں تو میں سب کو سنبھال لوں گا آخر کس کس کو سنبھالنے کی باتیں کر رہے ہیں زرداری صاحب اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام پہ ہم نظر ڈالیں گے نواز شریف صاحب کہتے ہیں رٹی ایس کو بٹھا کر حکومت لائی گئی میں اس سوچنے پر مجبور ہوا کہ آنے والے الیکشنز میں کس کو بٹھایا جائے گا کس کو کھڑا کیا جائے گا کیا ہوگا الیکشنز لانے کے لیے اور حکومت لانے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ چترال کا ٹرنل میں نے بنایا ووٹ مجھے نہیں ملا کراچی میں امن حملے کر آئے ووٹ نون لیک کو نہیں ملا تو یہ بتا رہے تھے کہ بے وفا لوگ ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں کام بڑا کرتے ہیں پوچھیں گے آج اپنے پینل سے کیا وجہ ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی فنی سٹیٹمنٹ میں کہوں گا نواز شریف صاحب کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں ان کو سن کر میں بھی اچھمبے کا شکار ہو جاتا ہوں میں بھکا بھکا رہ جاتا ہوں فرماتے ہیں ہم نا انصافیوں کو بھول جاتے ہیں پھر بھی مسلسل اپنی تقاریر میں انہی کا ذکر کرتے ہیں پھر وہ فرماتے ہیں ہمیں نظر کھا گئی اور شاید ہم اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں تو اب سوچنا ہے کہ اس نظر کو کیسے اتارا جائے کتنی بار سورے فلک سورے ناس پڑھنی ہوگی ہمیں اور کون سے چلے کاٹنے ہوں گے ایم کیو ایم کی بات کریں گے آج پروگرام میں ایم کیو ایم نے واضح کر دیا کہ نون لیگ سے ابھی تک سیٹ ایجسمنٹ کی بات نہیں ہوئی ہے اتحاد نہ ہونے کے برابرے باتیں چل رہی ہیں تو میں یہ سوچنے پر پھر مجبور ہوا کہ اتنی ساری ملاقاتیں اتنی ساری پریس کانفرنسز اتنی بڑے بڑے اہم جو آپ نے آئینی ترمیم تیار کی تھی اس کا مقصد کیا تھا اور جو میٹنگز ہوئی تھی ان کا مقصد کیا تھا اور کیا اس نے جسکس ہوا مسلمی کاف نے بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی ہماری نون کے ساتھ کوئی سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہوئی ہے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ چودری سالک نے پچیس سیٹیں مانگ لیا ہے جو نون لے کے لیے دینا بہت مشکل ہے لیکن جیو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل و رحمان کی کچھ سٹیٹمنٹ ہے جس نے مجھے آج یقیناً مولانا فضل و رحمان کا گرویدہ بنا دیا وہ فرماتے ہیں ملکی سیاست پر عالمی اداروں کا قبضہ ہے یہ سننے کے بعد میں سوچنے پر مجبور ہوا کہیں جیو آئی فے پی ٹی آئے کے ساتھ ملنے والی تو نہیں کیونکہ یہ نیرٹیو کچھ ملتا جلتا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز فرمائی وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم ہمارا ہے لیکن اختیار ہمارے پاس نہیں یعنی ایٹم بم ہمارا ہے ریموٹ کسی اور کے پاس بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی تفصیلن آج کے پروگرام میں ڈسکاس کریں گے لیکن اس سے بڑی ایک سوال اور بھی ہے یہ کل انٹرنیٹ کیوں بند ہوا تھا پی ٹی اے کہتا ہے کہ کوئی تقنیقی وجوہات تھی کوئی شارک اٹیک تھا جو عوام میں رائے ہیں وہ کچھ اور ہے پوچھتے ہیں اپنے پینللسٹے کہ کیا وجہ تھی کی انٹرنیٹ بند ہو گیا میرے ساتھ کمال پینلسٹ موجود ہے اسلام آباد سٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں مفتی کفائیت اللہ صاحب جی ایو آئی فیسے تینکیو سوی وریمت مفتی صاحب آئی پی پی استحقہ میں پاکستان پارٹی کے محمود مولوی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں محمود صاحب جزاک اللہ خیر ساتھ کراچی سٹوڈیوز میں میرے ساتھ ایم کیو ایم کے ترجمان موجود ہیں تہا احمد خان تہا تینکیو سوی وریمت فور جوائننگ آس یہ سوال میں پہلے مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں مفتی صاحب آپ کو پتا ہے کہ کل انٹرنیٹ کیوں بند ہوا تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی اے ورسس پی ٹی آئے ہو رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارے کنائیوں میں تو بات مناسب نہیں ہے صاف کہنا چاہیے کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ اس کے لیے مواقع نہیں فرام ہو رہے ہیں تو اگر وہ کرسیاں رکھتے ہیں تو کرسیاں اٹھا دی جائتی ہیں اگر ان کے لوگ جلسے کرتے ہیں تو ان کو پکڑا جاتا ہے تو پھر انٹرنیٹ تو بند ہوا تو سورج گرن تو نہیں ہوا کوئی آسمان سے کوئی آفت تو نہیں آئی جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہیں انہوں نے اس کچھلنے نہیں دیا ہو گیا ان کا میرے خواہر میں کوئی انٹرنیٹ جلسہ ہو رہا ہوگا ہم کا آن لائن جلسہ تھا پی ٹی آئے گا آپ صحیح فرما رہے ہیں تو یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں آپ پریشر کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے کسی کو نہیں دبا سکتے ہیں آپ قانون کا راستہ اخیار کریں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کر ہمارے ساتھ بھی ہوگا اس لئے تمام صحیح جماعتوں کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے نو مئی کا واقعہ ہے اسے انکار نہیں کرتے وہ ہمارے ملکی سالیمیت کیلئے بہت اہم ہیں اس کا فصلہ ہو جانا چاہیے تبیہ تک لیکن یہ کہ اس بات کو بنیاد بنا کر اگر کسی کو موقع ملتا ہے قانون کے مطابق تو دے دینا چاہیے ہمارا خیال تو یہ ہے کہ عوام کے بعد سب لوگ جائیں اور ٹھیک بات کرنی چاہیے تب ہی تو یہ جبر ختم ہوگا اور یہ نائنصافی ختم ہوگی بارحال میں اس حق میں نہیں ہوں کیونکہ جبر کی بنیاد پر کسی کے ضمیر کو تبدیل کیا ہے محمود مولوی صاحب آپ کا کیا اپینین ہے سر کیا ہوا تھا جو انٹرنیٹ بند ہو گیا کل میں تو یہ کہوں گا ہو سکتا ہے ٹیکنیکل وجوات بھی ہوں مگر جو عام تاثب تو یہ ہی جا رہا ہے کہ جی بند کر دیا گیا دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کم سے کم جو انٹرنیٹ لیوزرز ہیں آپ یہ دیکھیں دس کروڑ سے زیادہ لیوزرز ہیں آپ پاکستان میں فگرز آپ نکال لیں اس میں سے اگر چھ سات لاکھ لوگ وہ یوز کر کے دیکھ بھی رہتے ہیں تو اس میں کوئی خوابات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسنٹیج وائز جو ہے کوئی بڑی وہ نہیں ہے اگر آپ کمپیر کریں گے کہ جی نواز شریف صاحب کے جلسے کو دیکھنے والا تو وہ الگ بات ہے مگر ایک چیز یہ ہے کہ ان کے فالورز ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور وہ فالورز جو ہے ان کو سننا چاہ رہے ہوں گے تو سننے دیں اس میں کیا بات ہے رائٹ مولوی صاحب تہا صاحب آپ کیسے مجھتے ہیں کیوں بند ہوا انٹرنیٹ بسم اللہ الرحمن ری سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے میں اپنے پروگرام میں مدھو کیا دیکھیں جس طرح کی بات ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے اور رومرز یہ ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کا کوئی آن لائن جلسہ تھا جس کی وجہ سے بند کیا گیا میرا کہنا یہ ہے کہ سیاست میں سب کو برابری کہا ہونا چاہیے پارٹیسپیٹ کر دینا چاہیے کوئی بھی سیاسی جماعت کو آپ جتنا دبائیں گے جتنا روکیں گے اس کی پاپولیریٹی اتنی بڑھے گی پی ٹی آئی کی پاس پرفومنس اتنی بری ہے اتنی خراب ہے کہ لوگ ویسے ہی اس سے بدزن ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے بلا وجہ میں پی ٹی آئی کو ایک ہیرو بنا کے پولٹیکل وکٹیمائزیشن کا ایک ان کے پاس نیریٹیو بیلڈ کر رہے ہیں وہ لوگ ان سب حرکتوں کی وجہ سے اگر تو یہ کسی آن لائن جلسے کی وجہ سے کیا گیا تھا تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ایسی کسی طرح کی کوئی بھی حرکت کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے نہ آر ٹی ایس کو بیٹھنا چاہیے نہ انٹرنیٹ کو بند ہونا چاہیے نہ کسی قسم کی پابندی ہونی چاہیے لیول پلینگ فیل سب کے لیے ہونی چاہیے let the best man win ہر پولٹیکل پارٹی اپنا نیریٹیو اپنی پرفارمنس اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ لوگوں کے پاس جائے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں الیکشن کے دن عوام کے فیصلے سے سب کی پپولٹیٹی کا پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلمی نون کے سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب thank you so very much نیازی صاحب for giving us your time اور میں اپنے پینل سے ایک سوال یہ پوچھ رہا تھا نیازی صاحب یہ کچھ ستا روز انٹرنیٹ بند ہوا تھا اور معلوم نہیں پڑھا کیوں بند ہوا تھا صاحب آپ کو معلوم پڑھا کیوں بند ہوا تھا جی یہ تو پی ٹی اے والے بتا سکتے ہیں کہ کوئی بند ہوا تھا پتہ نہیں یہ ایک پرسپشن یہ بن گیا ہے کہ شاید آپ بھی نون کی حکومت ہے مسلمی نون کی حکومت نہیں ہے مسلمی نون کی حکومت نہیں ہے اور وہ اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے وہ زمدار ہے ہم نہیں ہیں ہم تو الیکشن لڑنے اپنی اس پہ بزی ہیں ٹکٹس کے معاملے میں تو ہمیں تو پی ٹی اے سے پوچھنا چاہیے اور ان پی ٹی اے کو تقویزات کر دی نہیں چاہیے کیا مسئلہ دکیوں بند ہوا ہے ہم تو جبوری لوگ ہیں جبوری مدان میں مقابلے کے قائل ہیں اور جبوری مدان میں شرح مقابلہ کریں گے چاہے کوئی پارٹی ہو رائٹ سیر اس کا دام کی آپ کے کوئی سرکنے رائٹ سیر ایگاٹ یوروپینین ایگاٹ یوروپینین سیر ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے نیازی صاحب ایک بریک لیتا ہوں آپ کی اجازت سے بریک کے بعد سیاسی گفتگو کریں گے پوچھیں گے مستقبل ملک کی جمہوریت کا سیاست دانوں کا کیا ہے ہمارے ساتھ رہیے مولانا فضل الرحمانی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یقیناً آپ کو بھی اسی طرح حیرت ہوگی جس طرح مجھے ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ ملکی سیاست پر عالمی اداروں کا قبضہ ہے ایٹم بم ہمارا ہے لیکن اس پر اختیار ہمارے پاس نہیں ہے مفتی کفایت اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب پہلی لائن ملکی سیاست پر بیرونی اداروں کا عالمی اداروں کا قبضہ ہے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا سار یہ تو وہی پی ٹی آئی والا نیرٹیو ہے اور آپ یہ ایک ایسے وقت پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بہت اہم شخصیت ایک بہت اہم دورے پر انٹرنیشنلی نہیں آپ تمام چیزوں کو تلح جتوئی صاحب سامنے رکھے نا دیکھو پی ٹی آئی پر فارنس فنڈنگ کیس کا مسئلہ آیا نا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بینامی ایکاؤنٹس تھے اور کچھ ملکوں کے ایکاؤنٹس تھے اور کچھ اداروں بیرون لوگوں کے ایکاؤنٹس تھے تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ کچھ لوگ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں دخیل ہیں ہم ترقی پذیر ملک ہیں نا ترقی ویافتہ نہیں ہے معاشی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں عدالتی طور پر ہم ایک سو بیالی سے نمبر پر ہیں اور جمہوری لیاز سے ہمیں سورج کو گرن لگ جاتا ہے جب کوئی مارشنل آ جاتا ہے تو اخلاقی لیاز سے بھی ہم پر کرپشن کے الزامات ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر بلک میل کر کے لوگ جو ترقی ویافتہ ممالک ہیں وہ اپنے اثر رسوخ یہاں بڑھاتے ہیں اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں لوگوں کی آواز پہ قدغن لگاتے ہیں ایسا تو ہو رہا ہے اس کے ایک سے زیادہ دلائل دیے جا سکتے ہیں اور یہ کہنا کہ ایٹم بم ہمارا ہے لیکن افتیار نہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے یہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے یہ اسلامی ممالک کا ایٹم بم تھا اور اس کو ہونا بھی چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ انڈیا ہے اور انڈیا سے ہمارا جو جنگ ہے وہ کشمیر کے معاملے میں ہے تو جب کشمیر کو ہڑپ کیا جا رہا تھا ہندوستان اس سے قفضہ کر رہا تھا مقبوضہ کشمیر پر اور اس کی متنازع حیثیت کو ختم کیا جا رہا تھا تو اس سے پہلے کچھ ملاقات ہی ہوئی ہیں باشنگ ٹھنگ میں اور اس ملاقاتوں کے درمیان ہمارے بڑوں سے یہ زمانت لی گئی کہ اگر ہم کشمیر پر حملہ کریں گے تو آپ کی فوج حملہ تو نہیں کرے گی اور ایٹم بانگ تو استعمال نہیں ہوگا تو اس طرح ایٹم بانگ تھا ہمارے پاس لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکے پھر اللہ تعالیٰ نہ کریں وہ موقع تو نہیں آئے گا لیکن کم اس کے اختیار تو ہمارا ہونا چاہیے ہم اتنے جھکڑے ہوئے ہیں معاشی لحاظ سے بھی ہم جھکڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے آپ تو ایٹم بانگ کی بات کرتے ہیں وہ تو بہت قیمتی جگہ ہے ہمارے ہاں تو بجلی کا ٹیرف بھی آئی ایم ایف مقرر کرتا ہے ہمارے ہاں جو ٹیماتر ہے پیاز چینی دال اور آئی اس کو بھی بتاتے ہیں کہ آدم اس طرح بیشنا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے گیس کی یہ کیمت ہونی چاہیے اور یہاں تک بھی کوش ہوئے کہ موٹرو ویو کو بھی گیری بھی رکھا جائے اور اس طرح ائرپورٹ کو بھی رہن رکھا جائے یعنی یہ آپ کہاں تک جا رہے ہیں صرف یہ کہ ہمارے پاس ایٹم بم کا نام ہے ہمیں اس کا اختیار ہوتا تو دنیا والے ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ کبھی ناراض بھی ہو سکتے ہیں ان کے ظلم کیا جائے اور ان کو حق نہ کیا جائے تو یہ ایٹم بم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ایسا تو قطر نہیں ہوا ہمیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے مومکیناک ہیں ہم کہیں کہ ایٹم بم ختم کرو تو یہ ختم کر دیں گے ہم کہیں کہ استعمال نہیں کرو ایسا احساس تو ہے تو مولانا فضل رحمان صاحب آپ کو پتہ ہے اس ملک کے ذہین ترین سے زددان ہیں ان کی بات دلیل کے بغیر نہیں ہوتی تو یہ میرے جو دلائل دی ہیں ان دلائل کے اعتبار سے اب دیکھنا یہ ہے مفتی صاحب کہ آپ کے دلائل سے باقی پاکستانی قوم اور میرا پینل ویسے اگری کرتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب محمود مولوی صاحب آپ اگری کریں گے مفتی فیعت اللہ صاحب کی بات سے اور جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں کیا یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف نہیں ہیں محمود مولوی صاحب دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف تو نہیں کہوں گا مگر یہ دیکھیں ایسے کچھ بیانات انہوں نے ملتب اس کے دو مطلب ہیں اور جیسے ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے اس کو اگر اس اینگل سے دیکھے تو الگے اس اینگل سے دیکھے تو الگے مگر میں اس سے اگری نہیں کروں گا کہ ہمارے ایٹم بوم کے جو ہے چاوی ہمارے پاس نہیں ہے یہ بلکل ہمارے فوج کے ہاتھ میں ہیں اور بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہیں تو اس سے تو میں ان سے اگری نہیں کروں گا اور دوسری بات جو یہ مطلب مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ تیہ ہو گیا تھا کہ جی کشمیر پہ وہ خبضہ کریں گے اور ہم بیک آؤٹ ہوں گے دیکھیں ایسے کوئی چیز میرے خالد سے نہ کسی میڈیا میں ہے نہ کسی رومرز میں ہے اب یہ ان کا اپنا ویو ہے کہ بھئی ایسے ہوا کیونکہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ ایسے کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہم ہمیشہ کشمیر کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری فوج بھی کھڑی ہے رائٹ محمود صاحب اگر اگر اس کو ریڈ کریں اور میس انٹرپرٹ کریں تو اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا رائٹ محمود صاحب اچھا یہی سوال اب میں سینٹر غوث محمد نیازی صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں نیازی صاحب آپ ان سٹیٹمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ بلکل ایک تو بات بلکل ٹھیک ہے جتنا ہم آئی ایم ایپ کے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جس آئی ایم پر ہمیں ڈکٹیٹ کیا ہے کہ تیر کی کیونکہ تنی بڑا ہو عالمی اداروں کا قبضہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پر ایٹم بم والی بات سے جی بلکل آئی قبضہ ہے اور ظاہر ہے اس کا پھر وہ جب رسی کہہی تھے تو بیرہ مہنگائی ہوتی ہے لوگ تنگ ہوتے ہیں حکومت کے خراب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہم اپنی معاشی پر دیسی خود نہیں بنا سکتے ٹھیک ہمیں ہر چیز پوچھنے پڑتی ہے ایٹم بم والی بات سر ایٹم بم ایٹم بم کے اتعلق میں ایک تو یہ تھوڑا سخت پیان ہے یہ خود مولانا صاحب کو اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے مولانا صاحب ایک ٹیکنالوجی کے سنس میں کی ہے ورنہ تو پاکستان میں ایک کمانڈ کانٹور سسٹم ہے کہ خدا نہ خاصہ جب ایٹمی ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کرنی پڑے تو اس کا ٹریکہ کار ہے اس میں یہ نہیں کہ ایک بندہ چھے سات بندے ہیں ایک لیپٹینٹ جنرل کا جنرل سیکٹری ہے باقی تینوں چیرس ہیں ایک بزیادہ میں چھے سات بندے مجھ پر یہ فیصلہ کریں گے کہ خدا نہ خاصہ اگر استعمال کرنا ہے ہم نے کوئی بار لکھ کے دیا ہوگا کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کریں گے تو اس طرح ہے لیکن بہتر ہے مولانا صاحب یہ بہت بڑا پیان ہے بڑا بھارے پیان ہے مولانا صاحب کو خود کلیر کرنا چاہیے اگریڈ سر تحا صاحب یقیناً ہم جانتے ہیں مولانا صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں ان کے لیول پلینگ فیلڈ انہیں نہیں مل رہی ہے ان کے علاقے میں حالات اس قدر خراب ہیں دیکھیں بلکل ان کی جو یہ والی رائے ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہو سکتا ایسا ہو اور ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے وہ والے ایشوز ہیں لیکن ہمیں کچھ لائنز ڈراؤ کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک پوپولر انفورشنلٹی نیریٹیو ہے کہ آپ انٹی امریکہ نعرہ لگا دیں جس وقت یہ ہو رہا تھا جس وقت واشنگٹن میں وہ میٹنگ ہو رہی تھی جس وقت یہ والی بات ہو رہی تھی کہ ہم استعمال نہیں کریں گے یہ سب تیہ ہو رہا تھا اس وقت پاکستان کو بند کر دینا چاہیے تھا ان کی پارٹی کو ہرتال کا اعلان کرتے اتجاج کا اعلان کرتے اس سے بڑی کیا چیز ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں کانسپریسی تھیوریز کے اوپر نہیں جانا چاہیے جب تک ہمارے پاس کوئی کانکریٹ انفرمیشن نہ ہو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے اس لیول پہ آکے بات نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ نیشنل سیکیوریٹی کمپرومائز ہو آپ نے انٹرنیٹ کی جس طرح سے بات کی جس طرح انٹرنیٹ اگر کسی کے لیے بند ہوا تو وہ غلط ہے اسی طرح پی ٹی وی پہ حملہ کرنا بھی غلط ہے اسی طرح اداروں کا گھراؤ کرنا بھی غلط ہے کہاں ایک اور چیز بہت غلط ہوئی ہے ایک اور چیز بہت غلط ہوئی ہے آپ کیسے شروع کرنا چاہ رہا ہوں ایک نگران انٹیریئر منسٹر جب وہ اوٹھ لے رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری کا مکمل احساس ہوتا ہے کہ وہ الیکشنز کرانے آ رہے ہیں ان کا مینڈیٹ ہے فری ان فیر ٹرانسپینڈٹ الیکشنز کرانا لیکن الیکشنز سے پہلے ہی وہ اپنی وزارت سے استیفہ دے کر ایک پارٹی جوئن کر لیتا ہے تو اسے واضح نہیں ہو جاتا کہ نگران سیٹ اپ بھی ایک پارٹی دیکھیں میرے سرفراس بکٹی اپنے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا تھا میری رائے میں جہاں تک مجھے پتا ہے قانون کا اور ایک سپیک ٹو دی لیگل ایکسپرٹس آف مائی پارٹی اور اینار لیگل ایکسپرٹس کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی وزیر کیا الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا میری رائے میں ایم نوٹ ایلائر اسطیفہ دے دی آنگو نہیں لیکن ایک سیٹ اپ میں تو رہنا تو کوئی گیپ ہوتا ہوگا ایسا پاکستانی یہ علاو ہونا چاہیے نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کیر ٹیکر سیٹ اپ شوڈ بی نیوٹرل کیر ٹیکر سیٹ اپ کے جو لوگ ہیں وہ اگر ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے تو اپنا ٹینیور پورا کریں اس کے بعد کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں اور there should be and i think there is a certain time period کہ اس سے پہلے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا اگر نہیں ہے تو ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کی جو آثنٹیسٹی ہے وہ جو ایک اس کی انٹیگریٹی انبائسٹ سیٹ اپ وہ برقرار ہے اگریڈ اگریڈ محمود مولوی صاحب آپ کو حیرت نہیں ہوئی سر یہ جو ہوا سرفراز بکتی والے کیس میں دیکھیں بڑی حیرت کی بات تمہیں اگر میرے خیال سے دیکھیں انہوں نے بھی کوئی ورکنگ کی ہوگی قانون کی میرے خیال ہوگا اسی وجہ یہ کہ اتنا بڑا رسک انہوں نے بھی لے لیا رئیسانی صاحب نے بھی لے لیا مطلب ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ کافی سمجھدار آدمی ہے اور حالا کے دیکھیں یہ سب اگری کریں گے کہ یہ جو ہے سسٹم صحیح نہیں ہے کہ آپ جو ہے انٹیریم سیٹ اپ میں آخری دن تک ہو اور ایک ماہ پہلے آپ چھوڑ کے جو ہے پولٹیکل پارٹی جوئن کر کے الیکشن لڑ لیں تو پھر اس حساب سے تو دیکھیں نا تو مطلب یہ بڑا جو ہے میں کہوں گا ناانصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پولٹیکل پارٹیز میں اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ان کو جو مائلیج ملا ہے وہ ان کے پاس ایک ایچ ہے تو میرے حساب سے بھی ہونا نہیں چاہیے مگر میں کہوں گا قانونی کوئی نقطہ ہوگا جس میں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اسی لیے انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی جوئن کی اور وہ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں سر کانون میں تو بہت سارے سکم ہیں کوٹس نسائٹ کرے لیکن اب کوٹس نسائٹ کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ہم بیٹھ کے اس پہ کیا تفسرہ کر سکتے ہیں ایتھیکلی ایتھیکلی سر ایز ای پولٹیشن چلیں میں اب دوسروں کی رائے ایتھیکلی تو ایتھیکلی 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 اچھا میں اس کی اوپر اپنین لینا چاہنا تھا سینٹر غوث سے بھی مفتی صاحب سے بھی لیکن مجھے پروٹیشن صاحب نے کام میں زور سے آواز دی اور کہا ہے بریک لینے فوراں سے بریک لیتے ہیں کہیں میں جائے گا سٹے وڈ آس ویلکم باک ٹو سیاسی شترنج بات ہو رہی تھی نگرہ سیٹپ کے جانبدار یا غیر جانبدار ہونے کے حبالے زور کیونکہ سرفراس بکٹی نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے وہ جیالے بن گئے ہیں نگرہ وزارت کو الحافظ کہہ دیا ہے استیفہ دے دیا اپنی وزارت سے تو میں سوچنے پر مجبور ہوتے سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو فوال حسن فوال کے لیے کہا جا رہا تھا جو آہد چیما کے لیے کہا جا رہا تھا جو توقیر شاہ کے لیے کہا جا رہا تھا ایم کیو ایم کا بھی اور آئی پی پی استقاوی پاکستان پارٹی کا بھی ان دوروں نے کہا کہ ایتھکلی نہیں ہونا چاہیے ایسے کہ ایک کیر ٹکر منسٹر ایک پولٹیکل پارٹی جوائن کر لے خود سوچیا الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے نگرہ وزیراعظم استیفہ دے کے کوئی بڑی پارٹی نون لیگ جوائن کر لیتے ہیں تو کیسا لگے گا یقیناً پھر انسان کو یہی لے گا ہر پاکستانی کو یہی لے گا کہ الیکشن نہیں کوئی کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس کے اوپر رائے جان لیتے ہیں مسلمی نون کی نیازی صاحب آپ کی نظر میں وزٹ فیر اور انفیر اس طرح جو صرف راز بکٹی نے کیا جی ایتھکلی ایک قائنی اور قانون کی بات ہے ایک ایتھکس ہے تو آئینی اور قانونی تباہ سے تو میرے خواہر میں پہ کوئی قدقن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حکومت وفاقی وزیر ہوتے ہیں جس طرح جب حکومت ختم ہوتی ہے تو ساٹھ دن کے اندر یہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو ان پر کوئی قدقن نہیں ہوتی کہ وہ وزیرین الیکشن نہیں لڑ سکتے تو ہمارا آئین تو اس کی اجازت دیتا ہے ہاں اتنا الیکشن کے کلوز جا کے الیکشن کے شگول سے ایک دو دن پہلے اس پر آتھی کلی حال میں ٹھیک نہیں ہے اندر پھر ظاہر ہے اس خلقے جو اپننٹ ہوگے تو وہ شروع سفر کر رہے ہوگے ان کا شپہ بھی ہوگا کہ کل یہ قومت میں تھا اسے کام کرے رہے ہوگے اور اپی الیکشن موم میں سرانداز ہوگا رہے رہے جب اس طرح ہوتے پر اندر رہتا ہے تو اس کے کانٹیکٹس بن جاتے ہیں تو سرانداز ہوتا ہے اتھیکلی تو یہ بہت ٹھیک نہیں ہے آپ سے ایک اور ضروری سوال ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا جو آج نیریٹیف سامنے آیا ہے کراچی والوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو بے وفائی کرونا روتے میں نظر آئے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں ہم نائن صافیوں کو بھول جاتے ہیں تو اگر وہ نائن صافیوں کو بھول جاتے ہیں نیازی صاحب تو پھر بار بار عوام کو یاد کیوں دلاتے ہیں دیکھو عوام کو یاد دلانا پڑتے ہیں کہ عوام نہ بھول جائے نا کہ ہم آپنے کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو پھر ہمیں اس کا وہ ایک بندر ملکی خدمت کی ہے اپنے استعمال کی ہیں ذرائع استعمال کی ہیں اپنے کانٹیکس استعمال کی ہیں اپنے پرسپشن استعمال کی ہے کہیں سے اس بہروں ملک سے امداد لے کر ہے اور کی ہے ایک الیکشن میں اس کے ریزالٹر ڈیفرینٹ ہوتے ہیں میں ابھی کراچی میں عمل لائے لیکن بورٹ بھی اور جارہ جاتا ہے یہ نواری ٹرنل میں نے بنائی تھی کئی لواری ٹرنل کے دیئے پوری حسنی ہے کہ کئی ارسل سے ایک لواری ٹرنل اور ایک نیلم جنم دن کا وزیراعظم رات کا ہائی جیکر ہاں تو ایسے ان کے شکمت پھر ایسے ہی بنتے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے لیکن یہ کیسے چیزیں ختم ہوگی یہ جب ساری سیاسی جو باتی ہیں ملک جو ہے نا کوئی جمہوری سسطم کو بچانے کی ساری کٹھے ہو جائیں گی ہماری بدکسپتی ہیں کہ سیاسی پھر کٹھے نہیں ہو رہے اس کو جو نظر آتا ہے اس پر فورا چلا جاتا ہے یہ بات نواز شریف صاحب نے بھی کہی ہے سر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں ہمیں نظر کھا گئی ہے شاید ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں تو ہم سب سیلفش ہو گئے ہیں اپنے اپنے پیٹ کو اپنے اپنی جیب کو اپنے اپنے اکاؤنٹ اور کرسی کو دیکھتے ہیں ملک کی خیر ہے ایسا ہی ہے جیب کی بات نہیں ہے اس کی پیٹ کی بات نہیں ہے یہ ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ میں کھلو نہ بن جاتے غالباً اس کا یہ ہے یہ مخلص نہیں ہے پاکستان نہیں ایسا سر نون لیگ کے اوپر ایک اور بڑی تنقید ہو رہی ہے نون لیگ نے ایمکی ایم کے ساتھ اتنی میٹنگیں کی اتنی پریس کانفرنس کی نکلا کچھ نہیں کھوڑا پہاڑ نکلا چوہ یہ ایمکی ایم والے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سپوکس پرسن تاہ صاحب ان سے میں یہ سوال پوچھنوں آپ کی جاتے تاہ صاحب اتنی ملاقاتیں اتنی آئینی طرح میم ہیں اتنی سپیشل کانفرنس اتنی اتحادوں کی پریس کانفرنس نکلا کچھ بھی نہیں ٹائم ویسٹ اچھا دیکھیں ہم اس کو کبھی بھی ٹائم ویسٹ نہیں قرار دیتے اس کی وجہ یہ ہے بارگینیں کہیں گے پولٹیکل پروسس ہے ہم نے جو آئینی طرح میم ہیں وہ ہم نے بالکل پبلک کی ہیں اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس دفعہ اگر ہماری انشاءاللہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ ہم میں کوئی گورنمنٹ کا حصہ بنانا چاہتا ہے یا ہمارے پاس کوئی ووٹ لینے آتا ہے وزیر آزم کے لیے تو ہم نہ وزارت مانگیں گے نہ کوئی سپیشل اسسٹنٹ مانگیں گے نہ کوئی ایسی چیز مانگیں گے جو کسی ذات کا فائدہ ہو ہم کہیں گے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہم نے پیش کی ہیں یہ اپروف کرائی جائیں تاکہ پورا ملک اس سے بینیفٹ اٹھائے اور ملک بھر کے لیے یہ آئینی ترمیم ہوں گی کیا آپ کو ایک ملاقاتوں سے تھا کیا حاصل ہوا حاصل اور کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم نہیں کرتے یہ والا کام یہ تکو دو ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی یہ تکو دو ہے یہ سیاست ہے اس میں ملاقاتیں رہتی ہیں اور ہم اس کو بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی حتمی یعنی آپ لو پیپلز پارٹی سے بھی مل سکتے ہیں ہم کوئی حتمی قائم رائے ایسی قائم کرنے نون لیگ کے حوالے سے کہ ہم ابھی بھی ہماری ملاقاتیں جاری ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سیٹس اندرونے سندھ میں ایسی ہیں جہاں پہ ہم اگر جیتنے یا ہارنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو جتوانے یا ہارانے کی پوزیشن میں ضرور ہیں وہاں پہ نون لیگ اور ہم ملک کے اگر کنٹسٹ کریں گے ہو سکتا ہے دیکھیں ہم پیپلز پارٹی کو اگر پیپلز پارٹی آتی ہے اور ہماری ان آئینی ترمیم پہ اگری کرتی ہے تو پندرہ سال کے ان کے گناہوں کے کفارے کا ایک موقع ضرور دے دیں گے چلی بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے اللہ کرے ایسا ہو کہ حالات بہتر ہوں مولوی شاہب محمود شاہب ایپی پی یقیناً حمایو اختر خان بڑی بڑا نام سیاست کا آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے لیکن ایپی پی نے ابھی دے کوئی اتحاد و اتحاد نظر نہیں آرہے ہیں کچھ لگ رہا ہے کچھ سیٹنگ کی کچھ کمی ہے جبکہ آپ کی پارٹی کو کنگز پارٹی بھی کہا جاتا ہے علیم خان صاحب اور ترین صاحب جب جلسوں میں خطاب کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میرے بھی رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کاش وہ دن آ جائیں جو باتیں کی جا رہی ہیں تو سر اتنے کم اتحاد کیوں ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی میں دیکھیں اتحاد میرے اقال سے دیکھیں ابھی ہماری پی ایم ایل اینج سے بھی بات ہو رہی تھی مگر کچھ بنتے ہوئے نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکٹیبلز کافی ہیں اور ہم اگر سیٹ ایجسمنٹ کریں مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا پینتالیس سیٹیں ہیں جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے ہمارے کینڈیٹ سے اب ہم ان کو ڈم تو نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں ان کو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم پانچ چھے کا لے کے باقیوں کہیں کہ جی ہم نے آپ کو خربان کر دیا یہ تو ہو نہیں سکتا جہاں پہ ایک دو سیٹیں چار ہوتی ہیں دیکھیں وہ تو پھر بھی ایجسٹ ہو جاتے ہیں مگر اتنے لمبے چھوڑا نہ وہ ایجسٹ کر سکیں گے نہ ہم ایجسٹ ہو سکیں گے آپ مجھے بتائیں نا پی ایم ایل این اپنے پیتالیس لوگوں کو کیا کہے گی ہے چالیس لوگوں کو کہ جی آپ لوگ الیکشن نہ لڑیں شاہد خاکان نے سیاست چھوڑ دی سر مفتا صاحب بھی الگ ہو گئے بہت سارے الگ ہو رہے ہیں تو یہ مطلب دیکھیں شاہد خاکان صاحب نے چھوڑ دی اور مفتا صاحب بھی الگ ہو گئے مگر میں آپ کو یہ کہوں گا یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اس کو ذرا کچھ اور نظر سے بھی دیکھ رہا ہوں سرفراز بکتی صاحب نے بھی آپ نے دیکھا اب انہیں چھوڑ دیا اللہ کرے یہ پولٹیکل پارٹیز جو ہے نا اس نہست پہ نہ پہنچے کہ تیسری قوت کو آکے حکومت بنانا پڑے یعنی محمد محمد صاحب اگر اگر الیکشن کے بعد پھڑا شروع ہو گیا دھرنے کی سیاست شروع ہو گئی جلاو گھراؤ شروع ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں ملٹری کو لازمی آئے گا اس کی وجہ یہ کہ کیا وہ اس ملک کو جو ہے جو ہے ڈم کر سکتے ہیں نو ہوئے اور جو ہے نا پر ہر حال میں وہ آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں تو ملک کو جو ہے مطلب لاوارس تو نہیں چھوڑ سکیں گے کہ لوگ لڑتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے اور اکنومی تباہ ہوگی تو دے ہفٹو سٹپ این اگر یہ غلطی کریں گے ہم پولٹیکل پارٹیز بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مولوی صاحب ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے سیاسی استحقام چاہیے معاشی اور معاشرتی استحقام چاہیے مفتی کفائت اللہ صاحب کیا آپ بھی اس اپینین کسے اگری کریں گے کہ اگر سیاسی جماعتوں میں پھر سے جلاو گھیراو دھرنے کی سیاست شروع ہو گئی الیکشن کے بعد ریزلٹس کے اوپر جھگڑے شروع ہو گئے تو پھر اور کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کا بچے گا نہیں انہوں نے پہلے کونسی نیک نامی کمائی ہے حملے وہ جو ان کو حکومت دی تھی تو انہوں نے پاکستان کو آدھا کر دیا ادھر بنگلہ دیش بنا دیا اور پھر ان کی حکومت آئی تھی تو سیچن چلا گیا تھا پھر ان کی حکومت آئی تھی تو پھر کارگر چلا گیا تھا اور چم کی تاثیر کے لے گئی تھی ہمارا پانی چلا گیا تھا ان کی کونسی اچھے کارنام ہے ان کے آنے سے مرشلہ بھی آتی ہے بدنامی بھی ہوتی ہے لوگوں کی حکوم بھی رسم ہوتے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں ان کو ادھر نہ آئے نہ اشارت نہ آئے نہ کناہت نہ آئے بلکہ میں اس طرح تو پاکستان کی قوم کو کہوں گا کہ اگر یہ کوئی بہانہ بنا کر آتے تو ان کا راستہ روکنا چاہیے یہ کیا بات ہے ہمیں خاموش کے برہم نہ ہو عالم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں قوت فریادی نہیں سیاست ملک چلانا سیاستدانوں کا کام ہے اچھا چلائیں برا چلائیں عوام احساب کریں گے یہ ان کا کام ہے انہوں نے حرف اٹھایا ہوا ہے یہ سیکورٹیز ملک کو یہ حسرتوں کو مضبوط کریں یہ وردی پیڑ کر وہاں جا کر کام کریں یہ ادھر کیوں آتے ہیں غلط ہے یہ اپیڈین بالکل غلط تھا غلط ہے یہ کیا بات ہے کوئی طاقتور آدمی کے خلاف بات کی جائے تو یہ آپ گول مول بات کریں نہیں یہ آئین نے تمام ادارے بھی بتائے ہیں اور دائرے بھی بتائیں ہر ایک ادارے کو اپنے ادارے کے اندر رہنا ہوگا تو قوم ترقی کرے گی ملترقی کرے گا اور اگر کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے در مداخلت کریا تو معاف کیجئے ہم اس غیر جمہوری رویہ اور اگر اخلاقی رویہ کے قائل نہیں ہو سکتے ہیں جن لوگوں کے میں نے کارناہ میں یاد کی یہ ہمارے قومی مجرم ہیں ہم کوئی اور قومی مجرم نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ اپنا کام کریں یہ ہمارے ہیروز ہیں ہم سوتے ہیں یہ جاگتے ہیں یہ شہادتیں حاصل کرتے ہیں ان کی بہت بڑی مہربانی ہے لیکن سیاست کے اندر ناب طول کر کے اپنی پیزت کماتے ہیں ہماری پیزت وہ خراب کر لیتے ہیں ان کا اپنا کام اور ہمارا اپنا کام ایک دوسرے کام میں داخلت نہیں کرنی چاہیے مفتی صاحب ایم کیوں کی بھی کیا یہی رائے ہے تاہ صاحب دیکھیں دیفینٹلی ہم ہم تو جمہوریت کے ساتھ ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں جمہوریت آپ کے ساتھ ہیں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری نظام کو رہنا چاہیے الیکشن فیر ان فری ہونا چاہیے لیول پلینگ فیلڈ لوگوں کو ملنی چاہیے اور فوج کا اپنا ایک کام ہے فوج کے ساتھ ہمیں عوام کو کسی بھی طرح سے کسی سیاسی جماعت کو یا عوام کو فوج کو کبھی کانٹروورشل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فوج سے ہماری نیشنل سیکیورٹی جڑیوی ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ہم اس طرح کی کوئی حرکت جیسی نو مئی کو ہوئی پاکستان تحریک انصاف نے کی وہ وہ حرکت ہے جو کسی دشمن ملک کی فوج کسی دشمن ملک میں جا کے کرتی ہے وہاں کے آپ فوج کے جو سینئر افسران ہیں ان کے گھروں پہ حملہ کرنا ان کی یادگاروں کو جلانا اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں ہیں ان کی جتنی مضمت کی جائے میرا سوال تھا اگر الیکشن کے بعد ریزلٹس ایکسیپٹ نہیں ہوا جلاو گھراو دھرنے سیاست شروع ہو گئی تو پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آور کرنا چاہیے میری رائے یہ ہے یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا کہ اگر جلاو گھراو اس طرح تو جب بھی کبھی الیکشن ہوگا ہارنے والا کبھی نہیں مانے گا ہارنے والا جلاو گھراو کرے تو جیتنے والا بلیک میل ہو اور یہ مارشل لو آ جائے یہ اسٹیبلشمنٹ ٹیک آور کر لے تو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے ملک پوٹا کی الیکشن کے قریب تھا جو بات مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے مفتی صاحب تو ابھی حالات کی وجہ سے والی بات کہہ رہے ہیں یہ چینج ہو جائے گا بیانہ فکر نہ کریں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کی سالمیت سلامتی ہے تو پاکستان ہے اس ملک میں معیشت کو مضبوط کرنا ہے اس ملک کی سالمیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور law and order maintain ہونا چاہیے ہارنے والے کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ریزلٹس کو accept کریں اور جیتنے والے کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ بدتمیزی کا جو کلچر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی ہے اس سے پہلے بھی الیکشنز ہوتے تھے لوگ مانتے تھے ہارتے تھے نہیں ہارتے تھے جیتے تھے ملک چل رہا تھا یہ دھرنے دینا ان کا حق ہے لیکن there should be جو میں نے پہلے کہا ہے there should be a fine line there should be a red line اگر یہ کون سے طریقہ ہے کہ جو الیکشن ہارتے تھے وہ مانے گا نہیں اس کو دل بڑا کر کے accept کرنا چاہیے اور محنت کریں campaigning کریں دوبارہ آئیں عوام کے درمیان and let the best men win کاش ایک لائن ہوتی لائنیں بہت ساری ہوگئی ہیں اس لئے سی problematic بھی ہو رہی ہیں افتحہ احمد خان صاحب from ایم کیم thank you so very much محمود مولوی صاحب from ایم پی پی سر جزاک اللہ خیر اور مفتی کفیت اللہ صاحب from جی ایو آئی فے آپ کے بہت مشکور ہے سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب thank you so very much آپ تمام مہمانوں کا بیعت شکر گزار مشکور آپ نے اپنا وقت ہمارے لے نکالا ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد discuss کریں گے telegraph برطانوی نشریاتی ایک بہت بڑا ادارہ ہے صحافت کا اس نے آج ایک article شایعہ کیا جس میں واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دیں مہاجرین کو گھر دیا کیا کچھ نہ دیا لیکن پاکستان کو بدلے میں کیا ملا اور اس وقت کیا situation ہے تصویرن discuss کریں گے اس بریک کے بعد برطانوی جنرلسٹ ایک بڑا مشہور ادارہ ہے telegraph the telegraph اس نے ایک رپورٹ شایعہ کی ہے جس میں واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دیں ہیں کتنی قدمات کی ہیں افغان مہاجرین کے لیے لیکن بدلے میں انہیں کیا ملا ہے بدلے میں دوہزار اکیس اگس سے سولہ ایسے خودکش بمبار تھے جو کہ افغانی تھے جنہوں نے پاکستان میں دہشتگردی کی کارروائیاں کی اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے پیسٹ کے قریب ایسے دہشتگرد تھے جو کہ ہماری ایجنسیوں پہ ہمارے سیکیورٹی فورچز پہ حملے میں ملویس ان کو جا پکڑا گیا تو معلوم پڑا افغانی تھے اور افغان سرزمین مسلسل پاکستان کی خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اب اب دنیا کا حال اس وقت یہ ہے کہ فرانس مشکلات کا شکار ہے اس آرٹیکل کے مطابق یہی ریفیوجیز کی وجہ سے اٹلی مشکلات کا شکار ہے ریفیوجیز کی وجہ سے جرمنی مشکلات کا شکار ہے ریفیوجیز کی وجہ سے اور تو اور امریکہ کے اندر یہ مسائل بڑھ رہے ہیں انہی مہاجرین کی وجہ سے تو ہر ملک کو اپنی سلامتی خودمختاری اور مستقبل کے لیے پالیسیز بنا نہیں ہوتی ہیں پاکستان بھی یہ پالیسیز بنا رہا ہے اور اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان جو واپسی کا عمل ہے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہا ہے دسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی سینئر دیفنس اینلیس کے ساتھ ساتھ نوجوانہ نے پاکستان پارٹی کے سربراہ بھی ہیں کسی تعریف کے موتاج نہیں ہیں عبداللہ حمید گل صاحب سر جزا کر لاؤ خیر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا صرف اس آرٹیکل کے بعد تو معلوم پڑھ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ پاکستان کے ڈی این اے کے اندر میمان نوازی اور ہم نے بڑی میمان نوازی کی چالیس پچاس افغانیوں کی لیکن بدلے میں ہمیں صرف مشکلات ملیں اور افغان وزارت خارجہ کا وہی روایتی جواب کہ آپ اپنے اندر مسئلے کا حل ڈھونڈیے ہم سے شکایت نہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا بڑا صحیح کا برطاق ہے کہ ٹیلی گراف ایک بہت اہم جو ہے اخبار ہے پوری دنیا میں پڑا جاتا ہے اور یورپ کے اندر اس کا اپنا ایک خاص مقام ہے اب وزیر آزم صاحب نے اس کے اندر خط یہ جو ایک تحریر ہے وہ کیوں لکھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے غلاغت پاکستان کے خلاف اگلی جا رہی تھی ایک تو اس کا جواب دیا جائے دوسرا یہ تھا کہ اس کے اندر جو زیادہ تر جو مفروضہ جات ہیں ان کو ختم کیا جائے تیزری بات یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ دنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ آئرلینڈ کے آبادی کے برابر چالیس پچاس لاکھ پاکستان میں جو ہے وہ ریفیوجیز موجود ہیں اب اس میں ایک ہے ریفیوجی اور ایک ہے وہ جو کہ غیر قانونی طور پر مقیم انسان ہے وہ صرف افغان نہیں بلکہ اس میں دوسرے باشندے بھی ہیں جن میں جو ہے وہ کچھ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو روہنگیا سائٹ کے ہیں کچھ جو ہے وہ آپ کے افریقہ کے ہیں اور اسی طرح کے سے دیگر ممالک کے لوگ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ریفیوجی کون ہے ریفیوجی وہ ہے اس کا سٹیٹس ڈیکلیئرڈ ہے جس نے ریجسٹر کرایا ہوا ہے پاکستان موقع دیتا ہے کہ آپ ریجسٹر کرا لیں وہ اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کراتے پاکستان ہر قسم کا اعلان کرتا ہے وہ نہیں کرتے اُٹھ سے ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نا ٹیکس دیتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں جہدادیں خریدنا چاہتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا جیسے آپ نے دلست فرمایا کہ دوہزار اکیس کے بعد سے سولہ دہشتگرد اور پینسٹھ وہ لوگ جو بقائدہ جہنم واصل کیے گئے جب ان کو افغان سفارت خانے کو رابطہ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کے لوگ ہیں تو انگوں کو واپس لے لیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ ضوب کے اندر جب کینٹونمنٹ پر حملہ ہوا تو ضوب کے اندر جو دہشتگرد مارے گئے ان کو بقائدہ سفارت خانے کو دیا گیا تو پھر کیا سفارت خانے نے قبول نہیں کیا تو پھر قبول کیا نا اس کا مطلب ہے وہ کون لوگ تھے دیکھیں اصل مطلب یہ ہے کہ پاکستان بار بار یہ بات بولتا رہا کہ جناب ہمارے ملک میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ دوہا معاہدے کی بقائدہ خلاف برزی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دوسرے ملک پہ پاکستان پہ بلخصوص آپ حملہ آخر نہیں ہوں گے لیکن ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جب کلے چرخی جیل کے اندر ان کو توڑا گیا پندرہ آگست دو ہزار اکیس کو تو ٹی ٹی پی کے جو دہشتگرد مطلوب تھے جو پاکستان کے اندر دہشتگردی کرتے تھے دائش کے لوگ تھے اس کے اندر عربکستان اسلامی مومنٹ کے لوگ تھے دیگر جو ارگنیزیشنز تھی بدنامے دمانہ ان کے لوگ پہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ سارے چھوٹ گئے آج جو ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب ان کے خلاف کاروائی کریں جب ہم آپ کو شواہد دے رہے ہیں ثورت ثبوت دے رہے ہیں اور کیا ابھی کچھ حق سے پہلے جو ہے کیا کابل حکومت نے کیا نہیں پکڑے لوگوں کو جو پاکستان میں دہشتگردی میں ملوے تھے اب کابل کو جب بھی یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لک انٹو یور ہاؤس آپ اپنا ہاؤس آرڈر کریں اب پاکستان میں وزیر آزم صاحب نے جو آج کے آرٹیکل میں لکھا وہ یہی کہا کہ جناب ہم نے اپنا ہاؤس آرڈر پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنا ہاؤس آرڈر کریں گے اور اس کے نتیجے کے اندر جو بھی ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا اب انہوں نے جو مثالیں دیں انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے اندر جو ابھی انہوں نے ریفیوزیز کا قانون لائے ہیں اس کے اندر آپ پولٹیکل آسائلم والے لوگوں کا اندازہ یہ کریں کہ ان کو برطانیہ میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ روانڈہ بھیجا جائے گا جس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ قانون جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ روانڈہ جو کہ افریقہ کا ایک ایسا ملک جہاں سیکیورٹی سکول رتحال جو ہے انتہائی تشویشناک ہے لیکن اس کے باوجود وہاں بھیجا جائے گا اور فرانس یہ کہتا ہے کہ ہم یورپ کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ بن گئے ہیں جرمنی اور اٹلی کو مشکلات کا شکار ہیں اب آج کے دن کے اندر ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ سابق صدر ہے امریکہ کے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ اقتدار ملا تو وہ سب سے پہلے غیر قانونی طور پر مقیم لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ باہر نکال دیں گے دیکھیں پاکستان کا مستقبل پاکستان کی خوشحالی پاکستان کا آمن پاکستان کی سلامتی جو ہے سب سے پہلے ہمیں مقدم ہے اس کے لیے اگر غیر قانونی طور پر لوگ آئے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں اچھا پھر 79 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جو فیسیلیٹیشن کے ہیں اس کے علاوہ جو اہم ترین نکتہ ہے وہ سارے موضوع کے اندر یہ ہے کہ 1952 کا جو ایک قانون تھا 51 یا 52 کا جو کہ 51 کا اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریفیجی سٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ اس کا پاکستان 67 کے اندر بھی آیا پاکستان اس کا سگنیٹری نہیں ہے یعنی کہ دلتخط ہی نہیں کیے اس کے باوجود اگر ہم تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو جو کہ آئے تھے اب وہ 40 سے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ ہر آدمی کے گھر میں اگر پانچ افراد بھی لگا لیں اضافہ ان 40 سالوں کے اندر تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ بات کہاں پہنچتی ہے تو پاکستان اگر یہ کہتا ہے کہ جناب جو غیر قانونی مقیم لوگ ہیں ان کو ہم واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں میرے خال میں ہمیں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کون کر رہے ہیں یہ وہی تلحظات ٹرولنگ کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے جب واقعات ہوئے تو 65 فیصد ٹرولنگ جو تھی وہ جا کے اس کے ڈانڈے مغرب سے اور انڈیا سے ملے کیا ڈیس انفو لیب آپ بھول گئے ہیں وہ کیا کر رہی تھی ڈیس انفو لیب اسی طریقے سے جو میڈیا ہے سوشل میڈیا وہ کیا یہود اور حنود کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو یہ اس کا مطلب بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ جو وزیر آغم کا موقف یہ تھا بیان کرنے کا میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں مجھے ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ وقت ہے کہ جو افغان حکومت جو ہے وہ بھی سمجھے کہ پاکستان کی جو مسائل ہیں مشکلات ہیں تکالیف ہیں باوجود اس کے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو کا دے دیتے ہیں کبھی جو ہے بار کٹی جاتی ہے کبھی جو ہے اسلحہ سمگل کر کے پاکستان میں آیا جا رہا ہے کبھی جو ہے وہ افغانستان کے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ طالبان افغانستان کے ہوں گے لیکن کیا کیا حقیقت نہیں ہے کہ ساڑھے تین لاکھ وہ لوگ جو افغان نیشنل آرمی میں تھے جو بدنامے زمانہ انڈی ایس جو کی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی جس کو بقاعدہ انڈیا سے فنڈنگ آتی تھی کیا یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے تو ان کی کنٹرول کرنا کیا میں نے اور آپ نے کرنا ہے یہ تو افغان حکومت میں کرنا ہے یقینا سر وقتی کا بھی ہے thank you so very much عبدالعامید گلزہ اپنے وقیمتی وقت میں نکالا ہے یقینا پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہماری سلامتی کے لیے خود مختاری کے لیے ہمیں وہی فیصلے کرنے ہیں جو ہمارے لیے اچھے ہوں نہ کہ کسی اور کے لیے مجھے جات دیجئے until next time اللہ حافظ